نمسکار راجو سبھا ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے آئیے اب دیکھتے ہیں ہیڈلائنز جمع خوری سے بڑی بہنگائی راجو سبھا میں خادیا پورٹی منتری رامولاس پاسوان کا جواب وپکش کا آنکھوں میں ہیرہ پھیری کارو منتصور بدسلو کی معاملے میں راجو سبھا میں اورود بی ایس پی اور کانگریس کا گور اکشا کے نام پر دلتوں اور ابتسنکھکوں پر اتیار چار کاروپ سرکار نے بھی کی نندہ سانسد کے دونوں صدنوں میں ڈوپنگ معاملے کی گونچ سانسدونے کی سی بی آئی جانچ کی مانگ پہلوان نرسنگ یاد اف دوسرے ٹیسٹ میں بھی فیل بارٹ کی وجہ سے اسم ویدان سبھا ستر تین دن کے لیے ستھاگت اب تک بارہ کی موت بیہار اتر پردیش سمیت پانچ راجو میں بگڑے حالات اور امریکہ میں ہیلری کلنٹن نے رچہ اتحاس راشترپا دیپت کی امیدواری جیتنے والی دیش کی پہلی مہلہ بل کلنٹن نے کہا ہیلری میں بدلاؤ لانے کی شمتہ اور اب پہلی خبر سرکار نے کہا ہے کہ نرسنگ یاد اف کے ڈوپ ٹیسٹ ویواد کی جانچ کر رہی انٹی ڈوپنگ پینل کی رپورٹ آنے کے بعد ہی آخری فیصلہ کیا جائے گا سنصد میں آج کئی سانصدوں نے آشنگ کا ظاہر کی کہ نرسنگ یاد اف کو سازش کے تحت ڈوپنگ ماملے میں پھسایا جا رہا ہے اور ماملے کی سی بی آئے جانچ ہونی چاہیے لوگ سبھا میں بدھوار کو پہلوان نرسنگ یاد اف کے ڈوپنگ ٹیسٹ ویواد کا مدہ اٹھا خیل منتری ویجے گویل نے کہا کہ نرسنگ یاد اف کو اس تھائی روپ سے نلمبت کیا گیا تھا سرکار نادا کی رپورٹ آنے کے بعد ہی آگے کی کارروائی کرے گی جب خلاڑیوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے تب ہی جو پینل ہم نیوپت کرتے ہیں انٹی ڈوپنگ پینل اس کی رپورٹ کے بعد ہی کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے اس لیے ایک خلاڑی کے بارے میں صاف ہوا ہے ان کے بارے میں پرویزنل ان کا سسپنشن ہے فائنل رپورٹ ایک دو دن کے اندر آ جائے گی تو آپ کے سامنے آ جائے گی پرشنکال کے دوران بی جے پی سانسد سبیر سنگ جان پوریا نے اس ماملے میں بھارتی کشتی سنگ کی بھومکا کو جانچ کے گھیرے میں لانے کے لیے کہا مہیشور نکال کے دوران کانگریس سانسد رنجیت رنجن نے سادش کی آشن کا جتاتے ہوئے سی بی آئی جانچ کی مانگ کی ایک انٹرنیشنل پلیئر کے بھائی کا ہاتھ ہے رسویا اس کو پہچان بھی رہا ہے کہ اس کے فوڈ میں کالا ملائے گیا تو میں چاہتے ہوں کہ سرکار سی بی آئی جانچ کرے اگر اس طرح کی حرکت کر کے کسی پلیئر کو اولمپک کے لیے روکا گیا تو یہ جگھن اپرات ہے اس کو سکت سجا ہونی چاہیے راجی صفحہ میں شنے کال میں کانگریس سانسد پرموت تیواری نے پہلوان نرسنگ یادو کے دوپ ٹیسٹ میں فیل ہونے کا مددہ اٹھایا انہوں نے کہا کہ نرسنگ یادو کو سازش کے تحت فسایا گیا ہے پہلوان نرسنگ یادو سیمپل اے اور بی دونوں دوپنگ ٹیسٹ میں فیل ہو گئے ہیں اس کے چلتے ان کے ریو اولمپک میں حصہ لینے کی امید کم ہو گئی ہے اور ڈوپنگ ٹیسٹ میں فیل ہونے والے پہلوان نرسنگ یادو آج نرسنگ یادو آج نرسنگ یادو کی انشاثن سمیتی کے سامنے پیش ہوئے اور اس معاملے میں اپنا پکش رکھ رہے ہیں نرسنگ کے اے اور بی دونوں نمونوں میں پرتبندت اسٹروائیٹس پائے گئے ہیں جس کے بعد انہیں ارس تھائی طور پر پرتبندت کر دیا گیا ہے وہیں نرسنگ یادو نے اس کے پیچھے سازش کا روپ لگاتے ہوئے پولیس میں معاملہ درج کر آیا ہے وہیں بھارتی ہے کشتی مہا سنگھ کے ادھے اکش بریج بھوشن شرنن سنگھ نے کہا کہ نرسنگ یادو کی جگہ ریو اولمپک میں پرابین ڈرانا کو بھیجا جا سکتا ہے اس مدیب پرستار سے چرچہ کے لیے میرے ساتھ برش پترکار پردیپ میکزین موجود ہیں اس وقت سٹوڈیو میں پردیپ جی سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے بتائیے کہ اب یہ کیا یہ تیم آنا جائے کہ نرسنگ جو ہیں اب نہیں جائیں گے فیلحال کھیلنے میرے خیال سے تو تیہی ہونا چاہیے کیونکہ ان کا دونوں سیمپل پوزیٹیو پائے گئے ہیں تو میرے نہیں خیال ہے کہ وہ جا سکیں گے اس لیے انہوں نے ریپلیسمنٹ بھی انہمسی سے دیا گیا ہے لیکن اس پورے معاملے کا ابھی فیلحال لب لباب کیا نکالا جائے ہوا کیا ہے آخر اگر ان کے خلاف سازش ہوئی ہے وہ انہیں دوش ہیں تو ان کو یہ موقع کیوں گوانے لیا جائے دیکھیں ڈوپنگ جو ہے وہ انٹرنیشنلی بڑی ریمپنٹ ہے انڈیا میں بھی کئی اتلیٹس پگڑے گئے ہیں ڈوپنگ میں آج سے انہی سالوں سے ایسا ہوتا آ رہا ہے لیکن یہ کچھ انیوجل سا ایشو ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی نرسنگ اور سوشیل کمار میں جگڑا ہوا تھا سوشیل کمار کہہ رہے تھے کہ وہ سیونٹی فور کے جی میں ان کو جانا چاہیے لیکن نرسنگ کالیفائی کر چکے تھے سوشیل کمار انجرڈ تھے تو ان کا فیصلہ کوٹ نے فائنلی کیا کیونکہ نرسنگ یادہ بقاعدہ کالیفائی کیے ہیں سوشیل کمار کیونکہ تب انجرڈ تھے کالیفائی نہیں کر پائے تو یہ جائیں گے اب جب یہ معاملہ سامنے آیا تو اسی بڑا آویس سا ہے کہ نرسنگ یادہ جو یہ ایکیوز کر رہے ہیں یہ کس کی طرح پوائنٹ فنگر کر رہا وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے ہمارا جو سپائک کیا گیا کھانا میں ایسا کر نہیں سکتا نہ کروں گا جو کریڈنس ان کی جو ایکیوزیشن کو دیتا وہ یہ ہے کہ جو ریسلنگ فریٹرنٹی ہے وہ بھی یہ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایسا انیوزول سا یہ قصہ ہے کہ جانے سے پہلے کوئی آدمی جانتے بوچھتے ایسا کرے گا جانتے بوچھ کے علاوہ کوئی ایسی چیز کھائے گا جو آج کل کوئی کھاتا بھی نہیں ہے یہ کیونکہ آج کل بڑے نئے ڈرگز آگئے ہیں یہ ایک بہت ہی انشنٹ سا ڈرگ ہے جو آج کل کوئی نہیں لیتا دیسرا میں پڑھ رہا تھا کہ یوگیشوردت جو کی علمپک میڈلسٹ بھی ہیں اور جو اسی کیمپ میں تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کا خطرہ سب ریسلرز کو ہوتا ہے کہ شاید کوئی رائیول ان کی سپائک کرے گا اس وجہ سے وہ اپنا جو کھانا ہے وہ ان کا اپنا ٹرسٹڈ آدمی کے ہی ہاتھ سے کھانا بنا کے کھاتے ہیں لیکن پردیب جی اتنا آسان کیسے ہے کسی کو بھی فسا دینا اور اتنی بڑی انتراشتی ہے جو موقع ہے ایک تیلوان کے زندگی میں سب سے میں مانتا ہوں کہ ڈرگز کی ایکوزیشن کے علاوہ کے لیے ڈوپنگ کی ہے کہ اگر کوئی رائیول ایتھلیٹ آپ کا جلسی میں آکے یا آپ سے بدلہ لینے کے لیے اور ایسا ماحول ہو کہ جو ایسا کر سکے اور ایسا لگتا ہے جیسے یوگیشوردت کے کہنے سے کہ ایسا ہونے کی پوسیبیلٹی ہے انہوں نے وان کیا تھا نرسنگ کو کہ آپ کچن سے کھانا مت کھائے تو اس کا مطلب ایسے سینٹرز میں اگر ایسی پوسیبیلٹی ہے تو اس کی رسپونسیبیلٹی تو میرے خیال سے سب کو لینی چاہیے اس کو تو فیڈریشن پر پروب ہونی چاہیے سنسد میں ماملہ اٹھا ہے اور اس کے بعد اگر مانا یہ بانا جاتا ہے اور یہ پایا جاتا ہے کہ وہ نردوش تھے انہوں نے خود جان بوجھ کر کچھ ایسا نہیں کھایا تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک پوری طریقے سے سسٹم میں بدلاؤ کی ضرورت ہے تاکہ کھلاڑیوں کو بجائے جا سکے مطلب اس کی پنشمنٹ تو فیڈریشن پر جانی چاہیے جو کیم چلا رہے ہیں کیسے مطلب آپ کھانا کسی کو کوئی ڈرگ ڈال کے اس کو مطلب اسے بدلہ لے تو اس کی رسپونسیبیلٹی تو کافی اوپر تک جانی چاہیے کیونکہ یہ تو ایک ایسا اپیسوڈ ہے ایک آدمی کا اولمپکس میں جا رہا ہے اور اگر اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اور ملہ اس سے شرمناک اور بات ہو نہیں سکتی لیکن کیا اس سے انڈیا کے کیس پر اثر پڑے گا کیونکہ اب تک جو پرابین ہیں ان کو تو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ وہ جا رہے ہیں اور اب اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے اس کے بعد بجائیں گے آپ کو لگتا ہے ان کے تیاری پوری ہوگی کیونکہ نرسنگ کو تو کافی حد تک یہ پتا رہا ہوگا کہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پر کھیلنے جا رہے ہیں دعویٰ رکھا تھا کہ میں آپ فٹ ہوں لیکن کیونکہ اب یہ ماحول ایسا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہے کہ انہوں نے کس بیسس پہ پرابین کمار کو چنا ہے اور اگر ایکیوزیشن نرسنگ لگا رہے ہیں جو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایکیوزیشن اگر واقعی سچ ہے تو یہ کہاں تک جاتی ہے یہ مطلب انڈین سپورٹس میں میرے خیال سے جو کرکٹ کی میکس فکسنگ ہوئی تھی اس سے بھی بڑا سکینڈل مجھے لگتا اگر جو ایکیوزیشن لگ رہی ہیں سچ ہے بہت بہت شکریہ پردیف جی آپ کا فیلال ابھی کے لیے اتنا ہی نمسکار